السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امن اترہ میں حافظ ماریزی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بہتی بڑی بریکنیوز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں حکومت جو ہے انہوں نے ایک نیا ڈراما سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج علامہ سعید حسین ردیوی صاحب کی کیس کی سماعت تھی اور پہلے جب تارک ندیم جج ان کے سامنے یہ کیس رکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا ہمارا جو سنگل بینچ ہے وہ علامہ سعید حسین ردیوی صاحب کی کیس کی سماعت نہیں کر سکتا تو آج بھی ایک تو ٹائم چینج کر دیا ہے اور دوسرا انہوں نے ایک اور جو بڑی بریکنیوز ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج اصل میں علامہ سعید حسین ردیوی صاحب کی کیس کی سماعت نہیں ہونی بلکہ آج جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بکالہ نے جج کو اس بات پر مطمئن کرنا تھا اس بات کی تسلی دینی تھی کہ جو سنگل بینچ ہے وہ علامہ سعید حسین ردیوی صاحب کی کیس کی سماعت کر سکتا ہے جج سامنے پہلے کہا تھا کہ سنگل بینچ جو ہے وہ علامہ سعید حسین ردیوی صاحب کی کیس کی سماعت نہیں کر سکتا تو آج اس بات پر کیس ہونا تھا کہ سنگل بینچ جو ہے وہ علامہ سعید حسین ردیوی صاحب کی کیس کی سماعت کر سکتا ہے اور اب اس کے علاوہ انہوں نے جو نیا ڈراما شروع کیا وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری بات ہوئی تھی ایڈوکیٹ صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ دس بجے دس بجے کے بعد انشاءاللہ علامہ سعید حسین علیدی صاحب کی کیس کی سماعت کا جو سلسلہ ہے جو جج کو مطمئن کرنے کا سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کر دینا ہے اب جب دوبارہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ بارہ مجھے کا ٹائم جو ہے وہ فکس کر دیا ہے بارہ مجھے کے بعد کیس کی سماعت ہوگی تو خدا رہا خدا کا خوف کریں تم ہمارے ساتھ کیا ڈراما کر رہے ہو یہ تیسرا جج ہے پہلے شمس محمود مرزا آیا اس نے جناب انکار کر دیا پھر اس کے بعد شان گل آیا این سماعت کے وقت اس نے انکار کر دیا اب یہ تیسرا جج آج چکا ہے تو یہ حکومت جو ہے پریشر ڈاری ہے ججوں کے اوپر اور دوسرا ایک اور بات ہے گست کے مہینے کے اندر جو کوٹ ہوتے ہیں وہ اکثر بند ہوتے ہیں اور ایک جج جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو یہ ان کا بھی کوئی اس طرح کا کوئی نظام چڑھا ہے جس کی وجہ سے سنگل بینچ ہے اور انہیں کہا کہ سنگل بینچ کیس کی سماعت نہیں کر سکتا اور آج جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی ہے کہ آج علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کے کیس کی سماعت نہیں بلکہ سنگل بینچ نے یہ اس بات پر ہم نے دلائل دینے تھے کہ سنگل بینچ جو ہے علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کی کیس کی سماعت کر سکتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو اور ممکن ہے کہ آج ہمارے جو وکلہ ہیں وہ جج کو اس بات پر متمن کر لیتے ہیں قنونی کاروائی سے کہ جج صاحب ہمارا جو سنگل بینچ ہے ہمارا کیس سن سکتا ہے علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کا جو کیس ہے وہ سن سکتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ آج ہی علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کے کیس پر سماعت کریں اور اس کا فیصلہ کر دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آگے تاریخ ڈال دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ میں اس بات پر ایگری نہیں ہو رہا مطمئنی نہیں ہو رہا سنگل بینچ بھی علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کے کیس کی سماعت کر سکتا ہے تو ناظرین محترم انشاءاللہ جو ہی کوئی لٹیسٹ اپ ڈیٹ آئی گی وہ بھی آپ کے چینل بھی مل جائے گی آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں ملتے ایک نیوڈے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ